بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس امید کرتا ہوں آپ سب بھی بالکل ٹھیکڑا ہوگئے آپ سب کو خوش آمدی تھا دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ بک بائنڈر کیا ہوتا ہے سرویو پاکستان میں کی جوب ابھی ابھی انہانس ہوئی تھی کچھ دنوں پہلے اور ابھی ان کے ٹیسٹ بغیرہ نہیں ہوئے فلٹ کی وجہ سے توڑی پینڈنگ پر ہے تو ان میں سے ایک یہ پوسٹی بک بائنڈر اس کے بارے میں کافی کنڈیڈرز نے کافی ویورس نے مجھے کمنٹ کیا کہ یہ ہوتا کیا ہے تو بک بائنڈر کیا کام کرتا ہے اس کا انتخاب کا مایار کیا ہے اس کے پوری جوب ڈسکرپشن آج اس ویڈیو میں آپ جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ یہ جوب کنٹریک بیس ہے یا پرمنٹ ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سروی آف پاکستان یہ ادارہ آخر کام کیا کرتا ہے اس کا کام کیا ہے تو پاکستان کی بین القوامی سرحدوں کی وضاحت اور حد بندی کرنا اور اس کے علاوہ کنٹرونمنٹ سروی اور دیگر سروی کسی بھی مطلوع پہمانے پر انجام دینا جس کا گورنمنٹ اس سے بھی گورنمنٹ یا خود مختار ادارے مطالبہ کرتے ہیں خاص طور پر سروی پاکستان سے پاکستان آرمی والے بہت مدد لیتے ہیں کیونکہ یہ نقشے وغیرہ بنا کے دیتے ہیں اور پاکستان کا آپ لوگ جو بھی میپ وغیرہ دیکھتے ہیں مانٹینس کا الہدہ سے ہوتا ہے سڑکوں کا الگ سے ہوتا ہے تو وہ سارا کام جو سروی ہوتے ہیں اسے سروی کہتے ہیں تو وہ سارا مہم سروی آف پاکستان بناتے ہیں اس کو میر کرنا پہمانہ کرنا یہ سارا کام سروی آف پاکستان تسلی بخص سے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ کو اس اندارے کے کام کا پتہ چل گئے اب ہم آتے ہیں بک پائنڈر کی جوب ڈسکرپشن کے اوپر آپ کو بتا دیں چلے کہ بک پائنڈر کے بیسک پیسکل تین ہوتا ہے اسے بیسک پیسکل تین کے مطابق سیڈری ملتی ہے اتنا کام ملتی ہے ٹھیک ہے اچھے بک پائنڈر ہوتا کون ہے اور اس کا کام کیا ہے دیکھیں بک پائنڈر جو ہوتا ہے اب وہ نام سی واضح ہے کہ بک کو بینڈ کرنا کسی خراب شدہ اور پرانی کتابوں کی مرمت بھالی اور دوبارہ ان کو بینڈنگ کرنا یہ بک پائنڈر کا کام ہوتا ہے اب سرویو پاکستان میں بکس بھی ہوں گی فائلز بھی ہوں گی میپس بھی ہوں گی بہت سارے چیزیں ہوں گی تو ان کو مرمت کرنا ان کو جھوڑنا ٹھیک ہے ان کو یعنی کہ اگر پرانی ہوگی ہے تو اس کو نہیں کرنا دوبارہ سے نہیں بنانا یعنی کہ ریکاور کرنا تو یہ کام بک بینڈر کا ہوتا ہے انتخاب کا مایار کیا ہے بک بینڈر کا انتخاب کے مایار میں تعلیمی قابلیت پڑھنا اور لکھنا جانتا ہو اور اپنے کام میں مہارت رکھتا ہو ٹھیک ہے ان کے لئے عمر کی حد جو ہے وہ اٹھارہ سے تیس سال درکار ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان سے تحریری امتحان لیا جاتا ہے یا نہیں لیا جاتا تو آپ کو بتاتے چلیں کہ بک بینڈر سے کوئی ریٹن ٹیسٹ نہیں لیا جاتا ہے تحریری امتحان ریٹن ٹیسٹ کو کہتے ہیں ریٹن ٹیسٹ نہیں لیا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا تو ان سے پھر کیا لیا جائے گا بھئی ان آپ سے یعنی بک بینڈر جنہوں نے اپلائی کیا ان سے سکل اور پریکٹیکل ٹیسٹ لیا جائے گا آپ کی مہارت کا ٹیسٹ لیا جائے گا مطلب آپ سے بک بینڈ کرائی جائے گی یا وہ بک بینڈ کرنے کے اوزار دکھائے جائیں گے کہ یہ کیا ہے یا کس لئے یوز ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو آئیڈیا ہونا ضروری ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی میپس بغیرہ دے دیں یا کوئی بک کوئی پھٹی ہوئی بک دے دیں کوئی بھی یعنی کہ ڈیمیج ہوئی ہو وہ آپ کو دے دیں آپ کو کہے کہ آپ اس کو بینڈ کر گے دکھائیں تو آپ کا ٹائم ڈیوریشن بھی دیکھا جائے گا کہ آپ کتنی جلدی بھی وہ کام کر دیں اچھا سہولیات کے آپ پروائیڈ کرتے ہیں یہ سرویہ پاکستان اپنے ملازم کو تو میڈیکل کھانا رہائش بچوں کی تعلیم کے وضائب اور شادی اور وفات کیلئے خراجات وغیرہ یہ اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے تو کیونکہ اورمنٹ ادار ہیں اچھا یہ جوب جو انسی ہے یہ آرزی ہے یہ پرمنٹ ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ تمام جوبز تمام کی تمام نوکریاں پرمنٹ ہیں ٹھیک ہے کوئی کنٹریک بیس نہیں ہے پرمنٹ ہوں گی تنخواہ کے بارے میں بات کریں تو بک بائنڈر سرویہ پاکستان میں بک بائنڈر بیسک بیسکیل تین کے طور پر کام کرنے والا شخص عام طور پر تقریباً اٹھائیس ہزار روپے مہانہ سے زیادہ کماتے ہیں یہ عوصت مہانہ تنخواہ ہے جس میں گھر کے قرائے کی حد اعزازیہ اور دیگر علاؤنس اور فوائد شامل ہے خاندان کے تمام افراد کو مفت طبیس علیات بلہ سرود کرس میڈیکل بلو کی ادائیگی معذوری کی انشورنس پالیسی بچوں کے لئے مفت بزائیب ہفسنگ ہائرنگ علاؤنس اور دیگر علاؤنس پر غیرہ شامل ہے ان کی ڈیوٹی ٹائم کیا ہے صرف چھے سے آٹھ گھنٹے پیسے تو موصلی چھے گھنٹے ہوتے ہیں بٹ زیادہ زیادہ تب ہی ہو جائے تو آٹھ گھنٹے ان کی ڈیوٹی ٹائمیں ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور اب آگے بات کرتے ہیں کہ ان کا یعنی پروموشن اور وہ کچھ سال بار ہوتی ہے یعنی کہ تین سال بار یا پانت سال بار اس طرح ہوتی ہے یا اگر زیادہ جلدی پروموشن لینے تب دپارٹمنٹل ایکزیم ہوتے ہیں اگر آپ نے زیادہ تعلیم آسل کی تب وہ پاس کر کے آپ اچھی پوسٹ پر لگ سکتے ہیں اچھے ڈیوٹی کی جگہ پاکستان میں کسی بھی جگہ پر آپ کو ڈیوٹی کے لیے پر لگا سکتے ہیں اور بس یہاں تک اس کا بک پائنڈر کا یہاں پر جاب ڈسکرپشن ہمارے پاس کمپلیٹ ہوا تو اب تک کے لیے اتنے ہی دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تب ضرور یار ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر ہماری چینل پر نہیں آئے ہیں تو برائے کرنا ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا خیارہ کے دعاوں میں آدھر کے لئے پاکستان اللہ حافظ